شما کے گرد پر وانے اٹھتے رہے قریش کے سرپنچ دوبارہ سردار ابو طالب کے پاس پہنچئے اور کہنے لگے سردار آپ ایک معزز شریف عمر رسیدہ زیوکار شخصیت ہیں ہم نے درخواست کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو منع کریں آپ نے منع نہیں کیا اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے اب یا تو آپ انہیں روک دیں یا ان کے اور ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں سردار ابو طالب نے مکہ کے رعوسہ کی باتیں بہت تعمل سے سنی انہیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ کبھی اپنے بھتیجے اور ان کے درمیان سے نہ ہٹیں گے یہ بھی باور کرا دیا کہ بنو حاشم کو مرنا بھی آتا ہے اور مارنا بھی سیدنا ابو طالب نے پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلائیا اور انہیں بتایا کہ تمہارے شہر کے رعوسہ کو یہ تم سے شکایت ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا چچا جان اگر کوئی میرے دانے ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دے تو میں اپنا مشن نہ چھوڑوں گا ابن حشام کہتے ہیں یہ کہتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ یہ کہہ کر لوٹ گئے شاید انہیں خیال آیا کہ چچا اب شاید میری دستگیری نہ کریں گے سیدنا ابو طالب نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی اٹھ کے پیار سے پتیجے کا ماتھا چوما گلے لگایا اور کہا جان ام جو تمہارے جی میں آئے کہو کرو میں ہرگز تمہارا ساتھ نہ چھوڑوں گا کوئی ماں کا لال تمہارا بال بھی بیکا نہ کر سکے گا میں سب سے سمجھ دوں گا اتمنان سے اپنا مشن چاری رکھو جسے ہر حال میں مکمل ہونا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب چچا سے یہ حوصلہ افضاء باتیں سن کر کتنا خوش ہوئے ہوں گے قریش کے سرکردہ روح ساکھ کو اندازہ ہو گیا کہ سردار ابو طالب کسی حالت میں اپنے بھتیجے کا ساتھ نہ چھوڑیں گے تب انہیں ایک اور چال چلی وہ قریش کے ایک رئیس سردار ولید بن اطبہ کے جوان خوبصورت بیٹے امارہ بن ولید کو لے آئے ابو طالب کے پاس اور بولے سردار آپ کو ایک بھتیجہ ایک بیٹا چاہیے نا یہ امارہ بن مغیزہ آپ کا ہوا اسے آپ اپنا بیٹا بنا لے اس کے مالک اور مقدار آپ ہوں گے اس کے بدلے میں آپ ہمیں اپنا بھتیجہ محمد بن عبداللہ دے دیں تاکہ ہم اسے مار دیں سیدنا ابو طالب نے کہا تم کس قدر برے لوگ ہو کتنا برا مشورہ دیتے ہو کہ میں تمہارے بیٹے کو نازو نعمت سے پالوں اور تم میرے بیٹے کو اس کے بدلے ہلاک کر دو سردار ابو طالب نے ان سب قریش کے سرکردہ مائدین کو پوپ ڈانٹا بعد میں انہوں نے اپنے دل کی باتیں لمبی لمبی نظموں میں بھی کی اور قریش کے سرداروں کی فتنہ گیزیوں کا ذکر کیا اور اپنے بھتیجے کا ہر حال میں تحفظ کرنے کا اہد سرعام کیا سیدنا ابو طالب بڑے پائے کے شاعر تھے ان کی وہ نظمیں مدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انتہائی اہم مقام رکھتی ہیں ان کی نظموں کے ٹکڑے بنو حاشم کے بچے بچے کلیوں میں گنگناتے پھرتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے دلوں پر ان اشار سے گھونسے لگتے تھے اشار کچھ یوں تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ اکیلے نہیں ہیں بنو حاشم کا پورا قبیلہ بنو عبد المطلب اور بنو مطلب آپ کی ڈھال ہے ہم سب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان ہو جائیں گے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بدزبانی کرے یا ان کے جسمیں موتر پر کوئی خراش لائے ہم ان کے آگے ان کے پیچھے ان کے ہر قدم بقدم اپنی جانیں نشاور کر دیں گے سن لو ہم ان کا بال بکہ بھی نہ ہونے دیں گے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کی شان ہے بچپن سے سچے صادق اور امین ہے سیدنا ابو طالب سے مایوس ہو کر قریش کے رہوسا نے سوچا کہ کیوں نہ براہ راست آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی جائے حج کا موسم بھی سر پہ تھا قریش کے سرپنچ اس عمر سے ڈرتے تھے کہ حج کے دنوں میں پورے عرب سے لوگ مکہ آئیں گے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا پیغام سنائیں گے اگر مکہ سے باہر والے قبائل آقا کے پیغام پہ ایمان لے آئے تو کیا ہوگا وہ سہمے ہوئے تھے سر جوڑ کر بیٹھ گئے ان میں سے ولید بن مغیزہ عمر رسیدہ اور خرانٹ آدمی تھا اس نے کہا میں جا کے آقا سے بات کرتا ہوں وہ اٹھ گیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابے کے پاس بیٹھے تھے جا کے بولا آپ سمجھتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں میری گزارش ہے آپ ہی کچھ کہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے مو سے صرف وہی کہتے تھے جو انہیں آسمان سے اترتا تھا آقا نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی ولید بن مغیزہ قرآن پاک سنتے ہی کانپنے لگا اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا آنکھوں میں رکت آ گئی پھر وہ سر جھکا کر اٹھا اور دیرے دیرے دور بیٹے اپنے قریش کے ساتھیوں کی طرف آنے لگا ابو جہل ولید بن مغیزہ کے چہرے پہ پتلے ہوئے تاثرات دیکھ رہا تھا سمجھ گیا کہ وہ لا جواب ہو کے مر رہا ہے وہ اپنے حجوم میں پہنچا تو ابو جہل نے تنس کیا قوم سے چندہ اکٹھا کراؤں کیونکہ لگتا ہے آپ ابن عبداللہ کے پاس اپنی حاجت روی کے لئے گئے تھے ولید بن مغیزہ بولا ابو البکم تم جانتے ہو قریش میں میرے پاس سب سے زیادہ مال و دولت ہے مگر جو کلام آج میں نے سنا وہ انسانی کلام نہیں ہے اس نے میری حالت بدل دی ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد